جلاو گھراؤں پولیس پر تشدد اور پولیس کی گاڑی چھیننے کی کیس میں اہاں پیش رفت ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے پیچی آئے راہنما آسد عمر کی بوری سمانت 28 مارچ تک منصور کر لی ہے عدالت نے آسد عمر کو شاملی تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے جبکہ عدالت نے پولیس کو آسد عمر کی گرفتاری سے 28 مارچ تک روک دیا ہے اسی پر بات کریں گے نومان نور سے جی نومان کیا تفصیلات ہے اس کیس کے حوالے سے جی انصداد دہشتگردی کی احساسی عدالت میں جلاو گھراؤں کرنے پولیس پر تشدد کرنے پولیس گاڑی چھیننے کی کیس میں اہام پیش رفت سامنے ہے یہ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما آسد عمر کی بوری زمانت 28 مارچ تک منظور کرنے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے آسد عمر کو شاملی تفتیش ہونے کا بھی حکم دیا ہے جبکہ اس حوالے سے عدالت نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ حسد عمر کو 28 مارچ تک گرفتار نہ کیا جائے انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جید ابھر گل خان نے مقدمے پر سمات کی حسد عمر نے اپنے وکیل بریسٹر سلمان صدر کی اس سے عبوری زمانت تائر کی جبکہ عدالت میں یہ موقع اپنایا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے در ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی عدالت عبوری زمانت منظور کرنے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے حسد عمر کی عبوری زمانت جو ہے وہ اس تک منظور کرنے کا حکم جاری کر دیا جبکہ عدالت سے واپسی پر حسد عمر نے لاہور میں ٹھیک ہے بہت شکریہ نمان حکمران عمران خان کو جتنا دبا رہے ہیں وہ اتنا مقبول ہو رہا ہے جو مقدمات بنای جا رہے ہیں ان کا آئین و قانون سے کوئی تعلق نہیں پاکزین تحریک انصاف کے رہنما حسد عمر کی میڈیا سے گفتگو بولے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رہے ہیں یہ سارے مقدمات جو بن رہے ہیں اس کا کوئی قانون آئین سے تعلق کوئی نہیں ہے عمران خان سیاسی طور پر ان سے زمالہ نہیں جا رہا تو اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جبر استعمال کر کے قانون کی طاقت استعمال کر کے ان کو دعایا جا سکے جتنا دمانے ہی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے